سیاسی شخصیت شیخ عبدالجبار کی برسی پر لیفنیٹ گورنر منوش سنہا کی صدارت میں تقریب کا نقاط ال جی نے شیخ جبار کو عظیم سیاسی مفقر دیا قرار مرہوم کی بہو نزت اشفاق جبار کے رول کی کی کافی تعریف گاندربل کی سرزمین سے برسی کی تقریب پر جمع کشمی کے کالج اسکول اسپتالوں کا نام اہم شخصیت کے ساتھ منصوب کرنے کا ال جی کا حکم نامہ جاری جمعو کے بگوتی نگر سے زائد از چھ ہزار یاتری یاتریوں کا چوتھا قافلہ روانہ قافلے میں ایک سو پچھتر سادو ایک ہزار دو سو بیانوے خواتین اور پچیز بچے شامل چار ہزار ایک سو تہتر یاتری ایک سو ارتالیس گاڑیوں میں پہل گام بیس کمپ کی طرف روانہ جبکہ باقی گاڑیاں بالتل بیس کمپ سے روانہ اب تک بیس ہزار یاتریوں نے کیے شیعو لگم کے درشن قومی شہرہ پر حائل رکاوٹوں کی وجہ سے فل سبزی دیگر اشائی خردنی ضائع ہونے کا امکان سوپور فروٹ بندی کی پریس کانفرنس کشمیر فروٹ ریسیشن نے دی پریس کانفرنس سے کیا خطاب ال جی انتظامے سے فوری مداخلت کی کی اپیر اور مسلسل گیر حاضر رہنے کی پاداش میں اسسسٹنٹ ایکسگیٹو انجینئر نوکری سے برطرف جل شکتی محکمے کی انچارج اسسسٹنٹ ایکسگیٹو انجینئر نوزہت شانو سنت نگر راول پورا ستائیس اکتوبر دوہزار سولہ سے ڈیوٹی سے ہیں گیر حاضر دوہزار سات میں بحثیتی اسسسٹنٹ ایکسگیٹو انجینئر کی ہوئی تھی تقروری تب سے ریکارڈ تعداد میں چھٹیاں گزاری دفتر جانے کا تقلف تک نہ کیا سرکار کی کاروائیو میں جل شکتی آر این بی اور پی ڈی ڈی کے کئی انجینئر کے خلاف ہو سکتی ہے تازی بھی کاروائی سپیشل رپورٹ دیکھنے والے سبی ناظرین تک سری نگر سٹیو سے اپنے میزبان تجمل اسلام کا سلام پہنچے ٹیلی نشتیات کے ساتھ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز انسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشتیات کو عالمی سطح پر اس وقت سری نگر سٹیو سے برہائی راست دیکھ رہے ہیں ناظرین اب پروگرام کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں ناظرین لیفٹنٹ گورنر منوج سنا جو کہ آج سابق جمع کشمیر کے سیاستدان شیخ عبدالجبار کی برسی کے موقع پر سنٹرل کشمیر کے زلہ گاندربل میں موجود رہے زلہ گاندربل کی ممتاز سیاسی شخصیت شیخ عبدالجبار کی برسی پر ایل جی کی صدارت میں ایک تقریب پانکات کیا گیا ایل جی نے شیخ جبار کو عظیم سیاسی شخصیت اور باوقار شخصیت قرار دیا انہوں نے کہا کہ مرہوم کی بہو اور اشفاق جبار کی اہلیہ نزہت اشفاق جبار کے رول کو کافی سراحہ جا رہے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ لیول سے اٹھ کر عام لوگ کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے میں بڑا اہم رول کر رہے ہیں اس موقع پر لیفنیٹ گورنر کے دھائی طرف سابق ایمیلے گاندربل اشفاق جبار بھی موجود تھے گاندربل کی سرزمین سے لیفنیٹ گورنر منوش سنا نے بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کے کالج اسکول اور اسپتالوں کا نام اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ منصوب کر دیا جائے گا چاہے انہوں نے جمع کشمیر کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا فیلڈ میں نمائع کارکردگی کا مظہرہ کیا ہو یہ بات یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ اشفاق جبار دوزار چودہ کے انتخاب میں نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ سے زلہ گاندربل سے انہوں نے میدان مار دیا تھا ان کے والد کا بیشتر حصہ زندگی کا کانگریس پارٹی میں گزرا اور شیخ جبار کے فرزند اشفاق جبار دائی طرف لیفنیٹ گورنر کے ہاتھ ہلا ہلا کر لوگ کو شکریہ ادا کرتے ہیں واضح رہے کہ اشفاق جبار کو نیشنل کانفرنس کی پارٹی سے الگ کر دیا گیا تھا اور تب سے اشفاق جبار نے کئی ایک تقریبوں کے دوران نیشنل کانفرنس پر سوالات بھی اٹھائے ال جی منویسنہ نے اپنی تقریر میں شیخ مرم شیخ جبار اور ان کی بہو نزت اشفاق کے حوالے سے بھی بات چیت کی آپ سب کے لوگ سری انیتا اور سمائے سیوی شریف پاک جبار زا گاندربل دی دی سی چیئر پرسن شریمتی نویہ تسپاہ سائیبہ منشپر ویراجمان ان کی ماتا جی ان کے پریجن سمارو میں اپستیت ڈبھند راجنیتک اور ساماجک سنگٹنوں کے پرتنیدی چونے ہوئے سبھی پرتنیدی بہنوں بھائیو تسمیر کے ڈیویجنل کمیشنر سری پانڈ ڈرنگ پولے جی ڈی آئی جی سری سریجید کمار جی یہاں کے تیسی صاحب سسپی صاحب جلائی انتظامیہ کے سبھی ہمارے سہیوگی یہاں پرگاندربل کے سبھی اپستیت بھائیو بہنوں تساب مطروں ماں بھارتی کے مہان سفوت تسا جمہو کسمیر کے قرانتیگاری ستندرتا سینانی سیخ عبداللیبار ساکھ کو میں اپنی طرف سے اور جمہو کسمیر پرساسن کی طرف سے بھاؤ بینی سردھنجری ارپیت کرتا ہوں تسا ان کی پونی اسمردی کو پرنام بھی کرتا ہوں ابھی میرے پور وہ جب اس بات صاحب بول رہے تھے تو بھاؤک ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا صحبہ گئے کیسے صحیح پیتا کیا اور اب امرنات یاترہ کے حوالے سے آج بھی یاتریوں کا سفر جمہو کے بیس کیمپ سے شروع ہو گیا گیر معمولی اور فقید المثال سیکیورٹی بندبست کے بیچ بھگوتی نگر بیس کیمپ جمہو سے ہفتے کی صبح زائد از چھ ہزار یاتریوں پر مشتمل چوتھا قافلہ جنوبی کشمیر میں واقعہ شریع امرنات پویتر گفا کی طرف روانہ ہوا ہمارے نمائجوں کے مطابق چھ ہزار ایک سو تیرہ یاتریوں پر مشتمل چوتھا قافلہ ہفتے کی صبح پویتر گفا کی طرف روانہ ہوا نمائجوں کے مطابق اس قافلے میں ایک سو پچانوے سادو ایک سار دو سو بیانوے خواتین اور پچیس بچے شامل ہیں ان یاتریوں میں سے چھ ہزار ایک سو تیہتر یاتری ایک سو ارتالیس گاڑیوں میں سوار ہو کر پہلگام بیس کیمپ کی طرف روانہ ہوئے تھے جبکہ باقی یاتری اسی گاڑیوں میں بالتل روٹ سے روانہ ہوئے تیس جون سے شروع ہونے والی اس یاتری کے دوران اب تک زائد از بیس ہزار یاتریوں نے شیو لگم کا درشن کیا قابل ذکر ہے کہ سیکیورٹی ادھاروں نے اب کی بار امرنات یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ریڈیو فریکوینسی اور باقی لیٹس ٹیکنالوجی کا بے استعمال جاری ہے آر ایف آئی ڈی اور بار کونڈنگ کا مقصد یاتریوں اور ان کی گاڑیوں کی لوکیشن کی ہمہ وقت مانیٹرنگ کرنا ہے تنتالیس روز پر محید یاترا رکش بندن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی ادھر قومی شہرہ پر ہائل رکاوٹوں کے بیچ آج سوپور فروٹمنڈی کے عہدداروں نے پریس کونفر سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہائل رکاوٹوں کی وجہ سے ان کا فل سبزیاں اور باقی اشیاءی خردنی ضائع ہو چکے ہیں فروٹمنڈی سوپور ایسٹویشن کے سربراہ نے اپنی پریس کونفر کے دوران ال جی انتظامیہ سے اپیر کی ہے کہ اگر بروقت یاترا کے دوران جو کہ تین تالیس دنوں پر محیط ہے کشمیر آتے اور کشمیر سے واپس جاتے گاڑیوں پر اسی طرح سے ہائل رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تو کروڑوں روپیہ کا نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہے اس وقت جو اہم مسئلہ ہمارے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ہائیوے ہیں اس کو بار بار بند کر کے ہماری جو فروٹ ٹرکس ہیں ان کو سڑک پر روگ کر ہمارا کروڑوں کا نقصان روز کی بنیادوں پر ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے اماناتی آترا جی شروع ہو چکی ہے وہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان کو دل کی امید گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری روایت رہے ہیں کہ ہم مہمانوں کے لئے سب کچھ نشاور کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا جو پیریشیبل آئیٹم ہے فریش فروٹ ہے اس میں خاص کر اس وقت پلم کی ورائیٹی ہے حضرت بلی ورائیٹی ہے جو پیریشیبل اتنا ہے کہ دو یا تین دن کی اس کی لائف ہوتی ہے اگر اس کو راستے پر دو یا تین دن روک دیا جاتا ہے اور آگے جب یہ جاتا ہے تو منڈیوں میں اس کا کچھ بھی ماؤزہ ہمیں واپس نہیں ملتا ہے کرایا بھی واپس نہیں آتا ہے ہمارے جو گروور ہیں اس وقت منڈیوں میں مال نہیں بک رہا ہے کیونکہ جو ہمارے باہر حضرات مہمانوں کا استقبال لیکن میزبانوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے کشمیر فروٹ گروورز ایسٹریشن نے بھی آئے سینگر میں پرہجوم پریس کام سے کتاب کیا بعد میں گریسان نیوز نیوز نیوٹورک کی ٹیم کے ساتھ خصوصی بات سید کے دوران کشمیر فروٹ گروورز ایسٹریشن کی انجمن کے صدر نے بتایا کہ جمع کشمیر میں امنات یاتریوں کا ہم استقبال کرتے ہیں لیکن میزبانی کے طور پر یہاں کے تجارت پیش انجمنوں خصوصاً فالفروٹ اور اشائی خردنی جو جمعو سے یا ملکی مختلف اور یاسوں سے کشمیر پہنچ رہا ہے کافی تعداد میں نقصان ہو چکا ہے دیکھیں ایک گاڑی جب ایک ہفتے کے بعد ڈلی پہنچے گی تو وہ تو ساری خراب ہو کے پہنچتی ہے سپیشلی ہمارے جو پریشیبل آئیٹمز ہیں جیسے کہ آلو بکھارا ہمارا اس وقت سیزن چل رہا ہے اچھا اب ارلی ورائٹی کا ایپل ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے اس سے پہلے چیری کے ٹائم پہ بھی یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں خاص طور پہ آلو بکھارا تو ہماری گاڑیاں چار چار پانچ پانچ دن کے بعد جب وہاں پہنچتی ہیں تو اس کا تو کچھ بھی نہیں آتا انلوڈ بھی نہیں وہ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے سارا روٹن ہو گیا تو ہم ان کو بیچیں گیا پچاس روپے ڈبا بھی وہاں پہ ہمیں اس کی سیل نہیں آئی ہے تو ہم تو گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کر رہے تھے بلکہ آئی جی صاحب سے بھی ہم نے ملاقات کی تھی آئی جی ٹرافک جو ہیں ہمارے تو ان سے بھی انہوں نے تو بڑا پرومیس ہمیں کہا تھا کہ جی میں سموثلی اس کو جو فروٹ کی گاڑیاں ہوں گی ان کو ایک سپیشل سٹکر ہم لگائیں گے تو ان کو ہم علاو کیا کریں گے ایک الگ سیپریٹ لائن میں رکھ کے اس کے بعد ہم ان کو علاو کریں گے ان کو آگے جانے کی اجازت دی جائے بدنا سٹن ٹائم جو بھی ٹائم وہ مقرر کریں اس ٹائم پہ ان کو وہاں سے نکال دینا ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری گاڑیاں تین تین چار چار دن وہ وہیں پہ کھڑی رہتی ہیں اچھا یہ ون سائیڈ نہیں ہے جو ہماری باہر سے سبزی وغیرہ اور فروٹ باہر سے آ رہا ہے ان گاڑیوں کے لیے بھی یہی پرابلم آ رہی ہے وہ وہاں پہ جمعوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور اتنی گرمی میں وہ مال کہاں برداشت کرے گا جی جب وہ ہمارے پاس یہاں آتا وہ بھی سارا خراب ہو کے پہنچتا ہے امنہ تیاترہ کے دوران جو سیب وغیرہ ہمارے پاس تیار ہو چکے ہیں حضرت بلی اس سے پہلے چاری کی جب فصل اب باہر آئی تھی اس وقت بھی قومی شہرہ پر درمادہ ٹرافک اور ہائر رکاوٹوں کی وجہ سے کافی میوہ ضائع ہو چکا ہے آج سوپور کے ساتھ متجد فروٹمنڈی ایسٹریشن کے اہدداروں پریس کانفرس کے ذریعے لیفنیر گورنر سے فوری طور پر مداخلت کی اپیل کی حالانکہ ان ٹرک رائیوروں کو کہا گیا تھا کہ مخصوص سٹیکر لگا کر ان گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی ابھی تک جمعوں سے یا نئی دلی سے یا پنجاب سے اس طرح جو ٹرک وغیرہ آتے ہیں انہیں بھی پریشانیوں کا سامنا ہے جو فالفروٹ یہاں سے جانا ہے یا سبزیاں جانی ہے اس میں بھی رکاوٹیں کافی زیادہ حائل ہیں ادھر لوگ جن شکتی پارٹی کے سینئر سیاسی رہنما یوت پریزنڈ ڈاکٹر سنجے سراف نے آج سینئرگر میں پریس قوم سے خطاب کیا خطاب کے دونان ڈاکٹر سنجے سراف نے جمع کشمیر میں امنہ تیاتریوں کا استقبال کیا انہیں کہا کہ استقبال اپنی جگہ لیکن عید سے پہلے جس طرح سے حائل رکاوٹیں قومی شہرہ پر کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی تجارت پیش افراد کو کافی نقصان اٹھانا پڑا سنجے سراف نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک مزید کہا جمع کشمیر میں ہر وقت ہر ایک فیسٹیول کو کھلے دلو کھلے دماغ سے پیار سے ایکسپ کیا ہے ان پٹیکولر جیسے امرناس شرائنگ بورڈ کے مدرم سے امرناس جی کی جو یاترہ ہے کشمیر میں اتنے سالوں سے حالات خراب ہیں لیکن آج تک کبھی بھی یاتری ان کو ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی کسی نے کہیں پر بھی نقصان کرنے کا سوچے بھی نہیں کیونکہ یہاں پر ہر وقت امرناس یاتری کو ایک بہت بڑا فیسٹیول ہی نہیں مانا گیا یہ ایک امرناس یاترہ جب بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہر ایک کشمیری فرام دے کورا پیئر ہارٹ they have always welcomed تو آج ہم امرناس یاتریز کو جدی بھی یاتریز ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یاتری آ جائے جمہو کشمیر میں یاترہ ہم سب کے لیے ہمارے لیے بہت خوشی کا قدم بھی ہے اور اس کو ہم پھول سمرتھن کر رہے ہیں پورا کشمیری سمرتھن کر رہے ہیں بٹ آن دے آدر سائیڈ ایک میسیج بھی بہت غلط طریقے سے جو گراؤنڈ زیرو پر جا رہی ہے کوئی ہاسپٹل جانا چاہتا ہے کوئی ایمبلنس سڑک پر ہوتی ہے اس بچارے کو کراس کرنے نہیں دیتا ہے کسی بچے کو سکول میں اگزام کے لیے جانا ہوتا ہے دو دو دن تین تین دن لوگ پھج جاتے ہیں بٹ وی رگریشت دیم اس چیز کے لیے ایک پروسس رکھی جائے جیسے نائٹ میں ٹرکے جاتی ہے یہاں سے ہمارا سب سے مین ہے فروٹ ہے ہمارا کشمیر میں اب فروٹ کا سیزن سٹارٹ ہو گیا اگر وہ دو دن یہاں رکے گا تو وہ ویشٹ ہو جائے گا اس بچارے کا فروٹ والے کا مال خراب ہو جائے گا اس بچارے کو وہ بینیفٹس نہیں ملیں گے جس کے لیے وہ فروٹ باہر بیچتا ہے نمبر دو اور ایک بڑی بات ہے اور ایک بڑا فیسٹیوال آ رہا ہے ہمارے جو میجارٹی کومنیٹی کے مسلم بھائی ہیں ان کی اید آ رہی ہے اور اید کے دن قربانی ہوتی ہے قربانی کے لیے وہاں سے بھی باہر سے مال آتا ہے اس میں بھی جو ڈفکلٹیوز ہوتی ہے جب وہاں سے وہ گاڑیاں ٹرکیں بر بر کے آتی ہیں کم سے کم برکل لگتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ قربانیاں یہاں پر ہوتی ہیں ہید کے دن میں اور جتنی بھی ٹرکوں میں وہ آتا ہے اگر ٹرک کو چار آٹھ دس گھنڈے کے بدلے اٹھارہ گھنڈے بیس گھنڈے لگتے ہیں اس کی ویسے اس کے چار پانچ بیڑ وہاں پر مر جاتے ہیں تو جس کی ویسے جو بیچارہ ہے اس کا پرافٹ ہوتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ سری نیگا سٹوڈیو سے برہ راست ٹیلیجن نشریات کے ساتھ ساتھ یوٹیوب انسٹر اور ٹیویٹر کے ساتھ ساتھ فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات کو آپ عالمی سطح پر اس وقت بائک وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین اب عوامی مسائلت اور مطالبات شیر کالنی سوپور میں آج مقامی لوگوں نے اپنا احجاج درج کیا اطلاع کے مطابق سوپور شیر کالنی شمالی کشمیر کے انتہائی اہم علاقہ اور پانی کے وسائل قدرتی طور پر موجود ہونے کے باوجود خواتین مرد اپنے مٹکے اور بالٹی لے کر سڑکوں پر احجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہمارے نمائدے یونس شاہ نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں گزش تک کئی دنوں سے ساپ پانی کی سپلائی متحصر ہونے کی وجہ سے مقامی لوگ شدید پریشانی سے دو چار ہے مقامی لوگوں نے کہا کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ایگزگیٹو انجینئرز ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر سہرش ازگر اور متعلقہ افسران کی نوٹس میں یہ معاملات پہنچانے کے باوجود بھی سرکار کی طرف سے کوئی راحت رسانی نہیں پائی گئی ہم آپ کی وسادت سے یہ بات عالی حکاموں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ ملاجمین شیر کالنی میں وارٹر سپلائی سکیم پہ جو ملاجم ڈیوٹی ہے وہ آن ڈیوٹی ہوتے نہیں ہیں پہلی بات دوسری بات تو ہم بہت ٹائم سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہماری ماں بہنیں دریا پر جا رہی ہے وہاں سے اتنا گندہ پانی اتنی بھو آ رہی ہے اس میں کہ کہنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگ تو سب جانتے ہیں کہ اس وقت گرمی دنیا میں کتنی بڑھ رہی ہے گرمی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے ہمارا ماحول یہاں کتنا خراب ہو رہا ہے اور ہم آپ کی وسادت سے یہ پرزو اور گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا مجبور نہ کرے کہ ہم وازار جا کر گندہ اور آلودہ پینے پر شیر کالنی سوپور کے عوام کی مجبوری بن چکی ہے اب ماں بہنوں بچوں اور بزرگوں نے دریاوں کے نزدیک جا کر وہاں سے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ شیر کالنی میں تائنات سرکاری ملازمین جنرل شکتی محکمے کے خلاب بھی لوگ کو گم و گصہ دیکھتا ہوئے نظر آیا اور یہ لوگ لگاتار کہتے ہیں کہ ملازمین کی دلچسپیہ اپنے فرائض انجام دینے میں بہت کم نظر آ رہی ہے آریحل پلماما کی تصویریں دیکھئے گا آریحل پلماما میں بھی آج مقامی لوگوں نے زوردار اچاج کیا سڑک رابطہ کچھ دیر کے لئے منقطع ہوا بعد میں پولیس افسران کی موجودگی میں یقین دہانی کے بعد ان مسائل کو نوٹ کرنے کے بعد کہ معاملات حل کیا جائیں گے آریحل میں سڑکوں کی حالت انتہائی ناغفتہ بہ ہے پانی کی سپلائی متاثر ہے مقامی لوگوں نے کہا کہ گرمی کی شدت میں مقتل کا ڈپارٹن محکمہ پی اچی آشی جل شکتی جو ہے وہ صاف پانی کی سپلائی پہنچانے میں آریحل کے عمام کے لئے ناکام ہو چکی ہے خواتی نے اس موقع پر ذراعہ بلا کے نمائندوں اور گریستان نیوز ڈیٹفر کو بتایا شمال جنوب کے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ کے ازہان شاید جاگے ہوں گے متل کا ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو عمام کا غصہ ہے دراصل خواتیر مرد بزرگ جب گھروں سے باہر آ کر احجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو سمجھ لینا بات عام سی نہیں ہے بلکہ اسی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ جس وقت متل کا ڈپارٹمنٹ فیس کی ادائیگی میں کوئی وقت ضائع نہیں کرتا ہے چاہے وہ پی ڈی ڈی ہو یا پی اچی ہو پیسہ واگزار کیے جاتے ہیں فیس کے جو ادائیگی ہے وہ سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی بنیادی سہولیات پانی پیجنی سڑک جب آپ نہیں دے پاتے ہیں تو عبام کا غم گصہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اب سرنگر کی ذرا تصویریں دیکھئے گا سرنگر کا ٹرانسپورٹ نگر پاریمپورا علاقہ یہاں پر بھی ڈرینیج سسٹم زیادہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے خاموش احجاج کرنے پر مقامی تجارت پیشہ افراد مجبور ہو گئے یہ تصویریں ہیں ٹرانسپورٹ نگر پاریمپورا فروٹ منڈی کی جہاں پر نہ صرف شمالی کشمیر بلکہ جنوبی کشمیر سنٹرل کشمیر اور شمالی ہندوستان کے ساتھ ساتھ گجرات اتر پردیش اور باقی جگہوں سے یہاں سبزی فل فروٹ وغیرہ لے کر یہ ٹرک آتے رہے لیکن فیل وقت آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں مقامی لوگ کی بنیادی سہولیات جس میں سرک رابطہ بڑا اہم ہے کسی بھی فروٹ منڈی تک جانے کا صفائی صحت کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا بیماریاں فوٹ پڑھنے کا خطرہ ہے افوت کے یہاں پر مناظر آپ دیکھے جا سکتے ہیں پاریمپورا ٹرانسپورٹ نگر کے مقامی تجارت پیشہ انجمن نے اپنا خاموش احتجاج درج کرتے ہوئے گلستان نمت اور جے کے ٹوانٹی فور کو بتایا میرا نام ہی جے محمد مقبول لون میں نیو جے کے روڈز کا پرابرائٹر ہوں احتجاج اس بات کے لئے ہو رہا ہے کہ جو ہم کو یہ ٹرانسپورٹ نگر دیا گیا ہے جس کا نام ٹرانسپورٹ نگر رکھا گیا ہے لیکن یہ ٹرانسپورٹ نگر نہیں ہے یہ اندھیر نگر ہے یہ ٹرانسپورٹ نگر نہیں ہے آپ اس کی سڑکیں دیکھئے آپ اس کا یہ لکاؤٹ دیکھئے ہے کیا یہ ٹرانسپورٹ نگر کہا گیا ہے لیکن ہی نہیں ٹرانسپورٹ نگر نام رکھا گیا ٹرانسپورٹ نگر ہم باہر کے ٹرانسپورٹ نگر بھی دیکھتے ہیں ہمارا وہاں بھی لینا دینا ہے لیکن یہ ٹرانسپورٹ نگر تو بالکل آئیسا فضول میں پڑا ہوا ہے اس کا کوئی والی وارس ہی نہیں ہے میں الگی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انٹروین کیجئے ان کو دکھائیے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں کیوں میکنمائز نہیں ہو رہا ہے کیوں سالب کے ٹوائلٹ نہیں بڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھوں میں آتے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے اور اب کوویڈ نائنٹین کا تذکرہ کرتے ہیں جمع کشپیر میں یومیا کیسز میں اضاف ہے اور اچھال کے بعد عوام کو ایک بار پھر ہم مشورہ دیں گے تین چیزوں کا خاص قیال رکھیں فیس ماسل کا استعمال کریں بھیڑ والے مقامات کا آپ حلال جانا ترک کریں اور جس وقت آپ گھر واپس آئیں گے سینیٹائزر یا سوپ کا استعمال آپ کرتے رہیں گے جمع کشمیر کے معروف معالی ڈاکٹر نوید نزیر شاہ نے گلستان نیورٹ نیٹ ورک کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران ریایہ کو مشورہ دیا کہ انہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بوقتی ضرورت یہ تمام خیالات آپ کو رکھنے ہوں گے ڈاکٹر نوید نزیر شاہ کے ساتھ ساتھ زلہ ترکیاتی کمشنری بھی آج کئی ایک علاقوں کا دورہ کیا لیکن ڈاکٹر نوید نزیر شاہ نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جمع کشمیر میں جو کورونا کی یومے کیسز میں لگاتار اضافہ ہوا کال چورانوے یعنی ہنڈرڈ کے قریب کیسوں کی ریپورٹ جو ہے وہ مصبت آئی اور ایکٹیو کیسز کی تعداد مانچ سو پار کر چکی ہے کچھ ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر اف کیسز جو ہے ایس کمپیر تو پیویس ٹھری منتھ تھوڑے سے بڑے ہیں تو اس میں ابھی پینک ہونے کی ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں جو اہتیادی تدابیر ہم لے رہے تھے پہلے ویوز میں اسی کو لینے کی ضرورت ہے اس تائم ہم ایک چیز پوزیٹیو ہے جیسے ہمیں اومکرون میں دیکھاتا ہے جب ہمارے کیسز کافی بڑے تھے لیکن ہسپیل ایڈمیشن جو تھا وہ بہت منموم تھا یا بالکل ہی نہیں تھا جو سیوئیرٹی آف ڈیزیز تھی وہ بہت ناظرین جمع کشمیر میں کیا بلکہ ملک بر میں جب کوئی سرکاری ملازم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دفتر نہ جائے تو وہ پیسہ کس کام کا ہے جو سرکار میں رہ کر بڑی اونچی کرسی پر اور اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہو اور یہ جو معاملات ہیں یہ جمع کشمیر میں محقب تعلیم سے کسی وقت میں بہت زیادہ عام ہوتے تھے اچھے گھروں سے بڑے گھروں سے جو اسادسہ سائبان تھے وہ زیادہ وقت اپنے گھروں میں ہی گزارتے تھے جس کا حال آپ سرکار اسکولوں کے نتائج سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ڈاکٹروں کے بارے میں بھی سرکار نے باقاعدہ طور پر انہیں شوکاز نوٹس نکالا تھا اور تقریباً تیس کے قریب ڈاکٹروں کو جو ہے نوکنی سے برطرف کیا جا چکا ہے جن میں انیس کو پہلے لسٹ میں اور سولہ جو ہے وہ دوسری لسٹ میں آیا چاہتی ہے لیکن اگزکیٹو انجینر جب آپ محکمہ جلد شکتی میں ہوں اور اس کے بعد آپ تائناتی میں اور سرکار کے اس دفتر تک جانے کا تقلپ نہ کریں تو آج سرکار نے گیر معمولی نویت کا بڑا فیصلہ سنایا حکومت نے گزشتہ چھ برزوں سے بغیر اجازت کے ڈیوٹی سے گیر حاضر رہنے کے پاداش میں محکمہ جلد شکتی کی ایک انچارج اسسٹنٹ ایگزکیٹو انجینر کو نوکری سے برطرف کرنے کا احکام سادب گیا سرکاری حکوم نامے میں کہا گیا کہ محکمہ جلد شکتی کی انچارج اسسٹنٹ ایگزکیٹو انجینر نزہت شانو ساکین سنت نگر راول پورا سری نگر کو ستائیس اکتوبر دوزار سولہ سے ڈیوٹی سے گیر حاضر رہنے کے پاداش میں نوکری سے برخواست کر دیا گیا ان کی سال دوزار سات میں بحث ایسسٹنٹ انجینر سویل تقلوری ہوئی تھی اور یکم جنوری دوہزار گیارہ کو سٹیڈی لیو حاصل کی تھی جس میں بعد ازاں ایک سال کی توسیق کی گئی تھی حکم نامے میں کہا گیا کہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ڈیوٹی پر گیر حاضر ہونے کے بجائے ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے بجائے انہیں مزید ایک سو اسی دنوں کی زچگی یعنی میٹینٹی لیو حاصل کی جس کی منظوری پوسٹ بنیادوں پر کی گئی ہے حکم نامے کے مطابق بعد ازاں مذکورہ انجینر نے تیریز جنوری دوہزار پندرہ سے انتیس جون دوہزار سترہ دوہزار سولہ تک پانچ سو چوبیس دنوں کی عام اضافی چھٹی بغیر تنخواہ کے حاصل کی سیلری ویڈاوٹ لیو جس کو ان کے حق میں پوسٹ فیکٹیو بنیادوں پر منظور کیا گیا منظوریاں بھی کرنے والے بڑے مہربان رہے ہیں چیف انجینر کشمیر کی طرف سے ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی ہدایت کے باوجود اس نے یکم اپریل دوہزار سترہ سے دو برسوں کے لئے چائل کیئر چھٹی کی درخواست جمع کی جس کو پھر منظور نہیں کیا گیا حکم نامے میں کہا گیا جو کہ مذکورہ انجینر نے اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کرنے کی بار بار نوٹسز کا جواب ہی نہیں دیا لہٰذا مجاز اتھارٹی نے جمع کشمیر میں سیول سرویس کے دفعے ایک سو تیرہ کے تحت کاروائی کرنے کا فیصہ لیا اور اس کو سرکاری نوکری سے برطرف کیا کتنے ہی ملازم ہوں گے کتنے ہی افسران ہوں گے جو سرکاری ملازم حاصل کرنے کے بعد دفتروں کا رخ نہیں کرتے ہیں کتنے ہی سرکاری ملازم ہیں جو چھے بجے کے بعد نہیں بلکہ دن کے اجالے میں بھی تجارت کے ساتھ کافی سرگرم رہتے ہیں تجارت اپنی جگہ نوکری اپنی جگہ لیکن سرکاری ملازم کے خلاف اف ایل جی انتظامیہ نے زبدست کاروائی کرنے کا فیصہ کیا اگر کچھ دنوں کے بعد مزید انجنئروں کا نام آ سکتا ہے جو کافی وقت اپنے گھر میں گزارتے ہیں نجانے وہ لیو کونسی ہوتی ہے جو لگاتار مسلسل تین مہینے چار مہینے چھے مہینے چلتی ہے ناظرین آخر پہ موسم سے متعلق جانکاری آئندہ چوبیس گھنٹوں کے بعد تین دنوں تک جمع کشمیر میں مسلسل اور متواتر رور پر ہلکی بندہ باندھی یا بارشیں ہو سکتی ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ سپیشل رپورٹ کا یہ شمارہ سری نگر سٹیوڈیو سے مکمل ہوا نئی جی چلتے ہیں کشمیری خبرنامہ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ